بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پریپیریشن ہے وہ کہاں سے کرنی ہے جو کوئسٹنز ہیں وہ کہاں سے پوچھا جاتے ہیں ایک اور جو ہے وہ اپنا اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جن کے جو مارکس ہیں اگر کافی زیادہ آ جاتے ہیں تو ان کی سیلیکشن کیوں نہیں ہو پاتی ایکٹلی اس کی میر ریزن یہ ہے کہ انٹرویوئر پینل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو پوٹینشل کینیڈیٹس ہیں ان کی وہ سیلیکشن کرتے ہیں بسیکلی کیونکہ یہ جو جوب جو نیچر جو ہے وہ فیل کی جوب ہے اس میں زیادہ تر جو کام ہوتا ہے وہ ڈیپوزٹس کا لینڈنگ اور ڈیسپرسمنٹ کا اور نیو ٹو بینکس کا کام ہوتا ہے اس میں جو فارمرز ہوتے ہیں ان کو ایگری کلچر کے ریلیونٹ فائنانشل پروائیڈ موبائل کریڈٹ آفیسر جو ہوتا ہے وہ فائنانشل فائنانس پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد جو موبائل کریڈٹ آفیسر ہوتا ہے اسی فائنانس کی ڈسپرسمنٹ بھی کرتا ہے اس کے علاوہ وہ موبائل اپنا زیادہ بل کے اندر ڈیپوزٹ بھی لے کے آتا ہے اور جو نیو ٹو بینک جو ہیں اکاؤنٹس اس کو بھی وہ لے کے آتا ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ آپ ان کی پھردر جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں افیشل ویب سائٹ پہ سارا سارا ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ ٹو بیل کے بارے میں وہاں پر موجود ہے اس کو بھی آپ read out کر سکتے ہیں تو اس میں انٹرویو میں سب سے جو main important چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے انٹرویوئر پینل کو یہ realize کروانا ہے کہ آپ اس job کے لئے comfort ہیں آپ کے اندر یہ potential موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ فیلڈ میں جواب کر سکتے ہیں آپ deposit بھی لے کے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ landing بھی کر سکتے ہیں landing بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ landing اور dispersment بھی کر سکتے ہیں recoveries بھی آپ کر سکتے ہیں اور نیو ٹو بینک بھی آپ جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی اپن کروا سکتے ہیں تو اگر آپ انٹرویوور پینل کو یہ ساری چیزیں ریالائز کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو سیلیکشن ہے وہ ہو جائے گی ایکچلی وہ انٹرویوور پینل جو ہوتا ہے وہ آپ کے فائملی بیگراؤنڈ سے اور اس کے علاوہ ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ سے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ والی جو جوب ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے انٹرویو انٹروڈکشن سے ہی اس کو پتا چال جاتا ہے کہ آپ اس جواب کے لیے کمفرٹیبل ہے یا نہیں اس میں اکثر جو پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلے تو کیونکہ یہ ایگری کلچر بینک ہے مجھ سے جو پوچھے گئی تھے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ what is ایگری کلچر تو اس کے بعد ایگری کلچر کے ریالیمٹ جو فیلز تھی ان کے بارے میں پوچھا تھا کیونکہ میرا ڈسٹرکٹ میں جو میجر جو کروپس تھی ان کے بارے میں پوچھا تھا کہ reby crop کان کون سی ہوتی ہیں free crops کان کون سی ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ کی perfile کے ریالیمنٹ questions πوچھے گئی تھے کہ آپ کے علاقے میں drip irrigation کہاں پر ہوتی ہے سپرنقلر irrigation کہاں پر ہوتی ہے اس کے بعد جو question مجھ سے پوچھے گئی تھے کہ آپ کے علاقے میں جو پولٹری farming ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے پولٹری farming کیا چیز ہے irrigation 기 بارے میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ irrigation کی types ہی ہوتی ہیں سپرینکلر ایرگریشن کی ڈیٹیل پوچھی گئی تھی کہ سپرینکلر ایرگریشن کو آپ جس طرح سے فیلڈ میں ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی آپ کی جو ڈگری ہے وہ اگری کلچر کے ریلیونٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے ان سے ہمیشہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی ڈگری کو بینکی کے ساتھ جس طرح سے ریلیڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو کومن پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس آرگنائزیشن کو آپ اس حدارے کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے جو میجر کروپس جو ہیں ان کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ربی کروپس کی جو کلٹیویشن ہے یہ کب ہوتی ہے نومبر میں یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کی جو ہر ویسٹنگ ہے یہ کب ہوتی ہے یہ نومبر سے لے کر جو ہے وہ مارچ اور اپرل تک جو ہے ربی سیزنز یہ کانٹینو رہتا ہے اس کی میجر کروپس کون کون سی ہیں اگر ہم اس کی میجر کروپس کی بارے میں بات کریں تو ویٹ بارلے باجرہ جو ہیں وہ اس کی میجر کروپس ہیں اسی طرح سے خریف کروپس کے بارے میں بھی ایک سر قویسٹن پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان دونوں میں کس طرح سے کر سکتے ہیں خریف کروپس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو سیزن جو ہوتا ہے وہ اپرل مئی میں سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کی جو ہر ویسٹنگ جو ہوتی ہے یہ اکتوبر تک یہ جاری رہتی ہے اسی طرح سے آپ کے سٹی کے جو فیمس جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی questions وہ پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے ساتھ جو previous badge کے جو ہیں ابھی جن کی اپنا جن کو انہوں نے hire کیا ہے ارسلان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ارسلان سے پوچھتے ہیں کہ recommended candidates ہیں ابھی جو پچھلا badge 2024 میں تھا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا interview کیسا رہا بیسیکلی ان سے ہم پوری details بھی ہم ان سے لیتے ہیں کہ اس کے لیے documents کون کون سے require ہیں اس کے علاوہ ان سے کون کون سے questions پوچھے گئے تھے تمام جو details ہیں وہ ہم ارسلان سے لیتے ہیں جی ارسلان بتائیے گا کہ آپ سے interview کے بارے میں کون کون سے questions پوچھے گئے تھے اور complete to detail ہے وہ ساری audience کو provide کیجئے گا تاکہ جو audience ہے وہ اس کے بارے میں تھارولی اس کے بارے میں جان سکے سب سے پہلے تو میں اپنا شورٹ سا introduction کروا دوں میرے نام محمد ارسلان ہے اور میں نے msc honors plant breeding and genetics university of agriculture سے complete کیا ہے 2023 میں اور ابھی میں ztbl میں as a mco serve کر رہا ہوں میں اگر اپنا experience شیئر کروں تو میرا test ہوا تھا january 7 january 2024 میں اور میرے 60 marks آئے تھے اور جب اس کے بعد interview کی call مجھے آئی تھی تقریباً کوئی مہینے بعد اور interview کی date تھی 7 march تقریباً 3 ماہ کے اندر آپ کا interview کی call interview کے آ جاتی ہے اور یہ تقریباً 2 ماہ بنتے ہیں 7 january میں test ہوا اور تقریباً 9 march کو interview کی date آگئی تھی اور 9 march میں interview interview کے بعد تقریباً 28 march کو میرا انہوں نے کہا تھا کہ documents آپ اپنے send کریں اسلامباد کا address دیا اور وہاں پہ مطلب head office میں documents send کرنے تھے اور اس کے بعد joining تقریباً ایک منت کے بعد joining بھی offer letter send کر دیتے ساتھ ہی جب آپ document send کرتے ہیں تو 10 سے 15 دنوں کے درمیان ہی short list کر کے وہ آپ کو offer letter share کر دیتے ہیں تو اس طرح یہ میرا تھوڑا سا experience اور اب میں اگر interview کی بات کروں تو جن کے marks 55 سے above ہیں تو وہ ان کے زیادہ chances ہیں کہ ان کو interview کی call آ جائے گی اور وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں interview کے لیے اب interview کے بارے میں جو documents کے بارے میں بات کر لیں تو ساتھ آپ نے جو documents لے کے جانے ہوتے ہیں اس میں آپ کے سارے original copies ہیں metric, fsc اور graduation کی degree یہ آپ نے original copies بھی لے کے جانے ہیں اور ایک تو original documents اور 7 copies لے کے جانے ہیں جو آپ نے attest کروانی ہے کسی بھی officer سے 17 یا 16 grade officer سے آپ attest کروا لیں وہ آپ ساتھ لے کے جائیں CNIC آپ کے پاس ہو اور یہ سارے documents آپ نے لے کے وہاں پہ جہاں پہ بھی آپ کا interview کا center بنتا ہے وہاں پہ آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو وہ ایک waiting common room ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو بٹھائیں گے تو اپنے مطلب اپنے documents پورے رکھنے ہیں اکثر students کا issue ہوتا ہے کہ وہاں پہ documents ان کے پورے نہیں ہوتے تو ان کو یا تو وہ reject کر دیتے ہیں اور یا پھر کافی لیٹ ہوتی ہے اس کا interview اب میرا جو issue بنا تھا اس میں attested نہیں تھے تو وہ مجھے جا کے attest کروانے پڑے تھے اس لیے میرا time تھا 8 بجے کا لیکن کہیں 12 ایک بجے میرا interview conduct ہوا تھا اب interview میں جب یہ آپ نے documents screening کروا لیے ان کو check کروا لیے اب آپ کو interview میں جو room ہے جہاں پہ آپ کا interview ہونا ہے وہاں پہ بھیجا جائے گا تو وہاں پہ تقریباً 6 سے 7 لوگوں کا panel ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مطلب انہوں نے آپ کو judge کرنا ہے تو اس میں اگر جو questions کی بات کی جائے جو questions سب سے پہلے پوچھے جاتے ہیں وہ ہے introduction introduce yourself آپ نے اپنا brief introduction دینا ہے اس میں کیا ہوتا ہے introduction میں کہ آپ نے اپنا نام آپ کا parents کا اور ڈگریز جو آپ نے کی ہیں اور کونسی university سے ڈگری کی ہیں وہ آپ اپنی details بتا دیں اس کے علاوہ وہ خود question پوچھتے ہیں آپ کے background سے جو آپ کا family background ہے آپ کہاں سے کہاں پہ رہتے ہیں اور آپ کے family آپ کے parents کیا کرتے ہیں آپ کے والد کونسا کاروبار کرتے ہیں اس طرح کے questions ہوں گے یہ generally questions ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ڈگری کے related کچھ question کیے جائیں گے اگر جو agriculture کے students ہیں ان سے question زیادہ agriculture کے related پوچھے جاتے ہیں جو agriculture کے علاوہ ہیں ان سے اتنے زیادہ ان کی field کے related question نہیں کیا جاتے ہیں کیونکہ agriculture کے ہی ہمارا جو زیادہ تر کام ہے وہ farmers کے ساتھ ہی ہے mco's کا تو اس لیے اس طرح کے question کیا جاتے ہیں جو مجھ سے question کیے گئے تھے یہ family question مطلب background پوچھنے کے بعد وہ question کرتے ہیں کہ آپ farmers کو کیسے benefit دے سکتے ہیں تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ farmer کو جیسے کہ اب میرا agriculture background ہے تو میں farmers کو ان کے جو ان کی farming میں agriculture کے issues آ رہے ہیں ان کی crop میں جو issues آ رہے ہیں diseases آ رہے ہیں اس کے related ان کو help کروں گا اور ان کو جو issues like جو diseases کے حل ہے اس کا جو حل ہے وہ ان کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ financial issues ان کے solve کریں گے like we can give them loans provide loans ہم ان کو کرزے دیں گے تو اس سے ان کے financial issues solve ہو جائیں گے تو اب انہوں نے next question اس کا کیا کہ آپ کرزے تو دے دیں گے تو ان کی recovery آپ کس طرح کریں گے کیونکہ mco کا main کام یہی ہوتا ہے نا کہ کرزے دینا اور ان کی recovery کرنا تو اب انہوں نے یہ counter question یہ تقریباً سب سے پوچھتے ہیں اس طرح کی question تو اس کا میں نے جواب دیا کہ سب سے پہلے تو ہم farmer کا record دیکھیں گے جو کرزے لینے آئے گا اس کا ہم record دیکھیں گے کہ وہ پہلے اگر کرزے لیتا رہا ہے تو کیا وہ regular تھا یا defalter تھا اور اگر وہ regular تھا ٹھیک ہے ہم نے اس کا record چیک کر لیا وہ اچھا تھا اس کے باوجود وہ ہمیں return نہیں کر رہا تو پھر ہم regular visits کے through ہم اس کی recovery کروا سکتے ہیں اور اگر جو بندہ جو farmer ہے already defalter ہے اس کا record اچھا نہیں ہے تو اس کو ہم loan دیں گے ہی نہیں ٹھیک ہے یہ اس کا answer میں نے اس طرح کے دے دیا پھر اس کے بعد جو questions common کرتے ہیں آپ کا like general اس میں question آپ مزید ہے اس میں آپ کی agriculture کی field کے اور آگے detail میں نہیں جاتے تھوڑے بہت آپ کے banking کے related جو questions ہیں وہ like overdues and all the terminologies related to the banking اس طرح کے question کریں گے اور اتنا لمبا چوڑا کوئی interview نہیں ہوگا general ہی ہوگا بلکل آسان general questions ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک میں suggestion آپ کو دوں گا کہ آپ نے اس میں زیادہ کوئی لمبی چوڑی چھوڑنے کی ضرورت نہیں لمبا چوڑا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے extra ordinary candidates ہیں ان کو select نہیں کرنا جو extraordinary candidate ہوگا اس کو بھی reject کر رہے ہیں جو ہماری دفعہ جس طرح ہو ہے اور جو بلکل لو ہیں ان کو بھی reject کر رہے تھے انہوں نے رکھے ہیں میڈیو کر جو مطلب ان کے نہ زیادہ high level کا ہو کے ان کے ساتھ زیادہ دیر رہ نہ سکے اور نہ ہی بلکل انہوں نے low لینے ہے انہوں نے جس جو pick up کرنے ہے جس جنرل میڈیو کمیڈ میڈ لیول کے جو candidates ہوں گے ان کو انہوں نے select کرنا ہے تو آپ نے اس میں زیادہ efficiency دکھانے اور انٹرویو کے بعد ایک important چیز جو documents require کرتے ہیں وہ HEC سے approved ہونے چاہیے تو ابھی اگر انٹرویو سے پہلے اگر آپ attest نہیں ہے تو آپ کسی بھی school سے آپ attest کروا کے copies دے رہے ہیں وہ بھی آپ اس طرح دے سکتے ہیں لیکن اس کے بعد انٹرویو کے فورا بعد آپ اپنے apply کر دیں HEC کے لیے جو degree ہے بی ایس کی وہ apply کر دیں تا کہ جب آپ کی documents کی call آئے تو آپ ان کو attested documents ہی ان کو set کریں کیونکہ اکثر ہوتا ہے جب documents وہ کہتے ہیں کہ documents بھیجیں تو rejection جو زیادہ ہوتی ہے وہ انہی کی ہوتی ہے جن کے documents attest نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کے نہیں بھی ہوں گے تو آپ apply کر دیں اور apply کرنے کے بعد جو mail آتی ہے وہ آپ ساتھ attach کر سکتے ہیں documents کے ساتھ کہ ہم نے apply کیا ہوا اس طرح بھی آپ کی selection کے chances بڑھ جاتے ہیں اور at the end یہ ہی کہوں گا جو پہلے بھی میں نے بات کی کہ آپ بالکل ہی general رہیں اس میں interview میں آپ زیادہ efficiency اور extraordinary ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ پہ امید رکھیں انشاءاللہ آپ کا clear ہو جائے گا interview اور آپ کے زیادہ chances ہیں کہ آپ کی offer letter بھی آپ کو بھی دیں تو اس ہی کے بٹن ہے اس کو لازمی پرس کریں تاکہ جتنے بھی نئے آنے والی ویڈیو ز ہیں انہوں کا notification آپ تک time پہنکا رہے thank you so much